ہمارے یوٹیوب پرینٹس ویلکم ٹو دا ادر ویلوک تو فرینٹس آج کے ویلوک میں آپ کا سواگت ہے تو آج کبوتر اڑائیں ہیں ایک یہ والا دباز ہے یہ یہ والا ایک دباز کبوتر ہے یہ اکڑر ہے ٹھیک ہے اور یہ اوپر بھی آپ کے سامنے یہ گولڈن بھی ہیں ایک سیکین یار ایک تو گھرمی بہت زیادہ ہے یار اور آپ کو پتہ ہے ہمارے پاکستان کا ٹمپریچر کتنا ہائی جا رہا ہے گرمی کے معاملے میں یہ دیکھیں پھر بھی آپ کے لئے بلوگ بنائے جا رہا ہے تو فرنس لازمی لائک شیئر کمنٹس and subscribe my channel please friends تو بھی یار دوب بہت ہے تھوڑا سے ان کو نیچے آنے دیں پہلے تو کافی اوپر چلے گئے تھے تو کہاں دیں یہ پہلے تو کافی اوپر چلے گئے تھے مگر اب شکر ہے اب تھوڑا سے نیچے آگئے ہیں کیونکہ ہم نے پیجنز کو بند بھی کرنا ہے ظاہر بات ہے اور اتنی زیادہ وہ اس کا نام کیا ہے اتنی زیادہ یار دھوپ ہے بڑی دھوپ ہے آج پیچھو جو چلو جی چلو کب اترو باہر نکلو چلو 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 ہاں بیری گوڈ یار اس بچے کو بھی نکال لینا اس کو کیا جوار ایسے نکیا کرو چلو بھائی بھائی نکلو پیجنز ہیپی بیجنز اس کے کیچ کو اس جگہ پہ رکھ دیتے ہیں یار کھڑے کی بھی سفائی ہونے والی یہ بہت گندہ ہوگا اور ایک سکر لائٹ موبائل کے ذرا ہون کی جائے یہ ہوگی چلو یہ جگہ پہ دو انڈے یہ تو آپ کو پتہ ہے اور یہ شہزادہ انڈے میں بیٹھا اور اس کے بعد یہ بچے یہ بچے بھی بڑھاؤ گے اب تو باہر نکلا کر یہ دن پر بھی اس کے سئی ہوگئے مگر ابھی بھی بچے یہ نگڑا کے پتہ نہیں کیوں چلتا ہے چلو یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں جیسے پتہ نہیں اس کو کیا ہوگا پاؤں پہ یہ دیکھیں پاؤں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کبوتر شہر نیچے آگے آگے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ نیچے آگے ہیں کبوتر مجھے بھی آواز آئی ہے اور ایک یہ ادھر دوار پہ بیٹھ گیا ہے اور باقی دو ادھر بیٹھے ہیں دو گولڈن ہیں اور دو گولڈن ہیں اور ایک دباز ہے اور دباز کو اتنا سانس چڑھا ہے ظاہر بات ہے اور گرمی ٹمپریچر ہائی لیول پہ پاکستان کا ٹمپریچر جا رہا ہے اور ایک یہ بھی پیجن تھا یہ بھی اوپر سے ہی آیا ہے اور یہ دیکھیں اس کا بھی موہ کھلا ہوگا ہے ٹھیک ہے گائز تو بچے کی صورتحال آپ کو دکھا دیتے ہیں اچھا تو یہ بچہ ہے اندر کی فیمل تو نہیں ہے نہیں یہ دیکھیں یار اس کی مدر نے انہوں کو فیڈ کروا یہ دیکھیں اتنا زیادہ انہوں کا جو ہے نا سٹمک فل ہوا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں مگر پھر بھی یہ دیکھیں مجھ سے مانگ رہے ہیں سٹمک انہوں کا فل ہے ٹھیک ہے اور اس جگہ پہ جو بچے ہیں یہ بھی صحیح بہت زیادہ گرمی کی ورہ سے گرب شکر ہے ہم نے یہ سب سے پہلے ہی جالی ادھر سے نکال لیا تاکہ اچھے طریقے سے رہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں پیجنز کے جو چکس ہیں یہ بھی ہیں اچھی یار سیٹ اپ ہمارا جا رہا ہے جو چکس ہیں ادھر بھی جو چکس ہیں ادھر بھی دو چکس ہیں ادھر دو انڈے آگے ادھر بھی انڈے ہیں ادھر دو چکس ہیں اور باقی باہر ہیں ٹھیک ہے اور چلیں باہر لے کے چلتے ہیں صورتحال آپ کو چیک کروا دی ہے اور دانہ انہوں کو ڈالا تھا مگر ابھی فیلحال انہوں کو روٹی ڈالی جاری ہے یہ روٹی ادھر لے کر آنا تو بڈڈی سائیڈ پہ روٹی ڈال لی ہے ٹھیک ہے تو بھی بھی اس کو ادھر اس کو اس کے بھی ادھر ہی لے کر آو اس کو یہ دیکھیں بچہ بھی اور یہ کدھر سوڑکیا ہے یہ چھوٹا بچہ ہے اس کو ادھر لے کر آو یہ چھوٹے چھوٹے نا اس جگہ آپ اس کو رکھ دو ٹھیک ہے اس چھوٹے چھوٹے نے اس کو ٹکڑے کر کے اس کو موہ پہ ڈالویا ہے بازرہ نہیں ہے اور آج دانہ نہیں تھا اور آج مارکٹ کھلی ہوئی تھی ویسے مگر گرمی بہتا ہے اس لئے باہر ہم گے نہیں ہم روٹی پھر اس کا نام کے ہم نے کہا روٹی پڑی ہوئی ہے تو پیجنز کو روٹی ڈال دیں ایسا کرو آپ ٹکڑے کر کے رکھ دو میں خود ہی انہوں کا اس کو بچے کو کھلا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو گائز اگر وڈیو اچھی لگ ہے لائک شئیئر کمنٹس ہیں سسکرائب آئی چینل تو ابھی جو یہ پیر ہے ٹھیک ہے یہ جو اٹھنے والی فیمل ہے یہ پیر ہے اس نے بھی آر اس پیر نے ابھی ایکس دینے ہے بیبیز دینے ہے ٹھیک ہے ابھی اس نے ابھی کوئی بیبیز نہیں دیئے اس نے وہ اوپر والا ملا ہوگا ہے ابھی دیکھتے ہوں اس میں کوئی ہنڈا تو نہیں آیا نہیں یہ والا کریٹ ہے اس کا اور یہ والا کریٹ اس نے رکھا ہوئا ہے کبھی اس کریٹ میں ہوتے ہیں کبھی اس کریٹ میں ہوتے ہیں پتہ نہیں ان کا کیا مسئلہ ہے اس کریٹ میں انڈے دیں گے اس کریٹ میں باقی دونوں کریٹوں میں ہم نے نیکسٹنگ مٹیریل لازمی طور پر ڈال دینا ہے تاکہ وہ بیبی ایگز ایزی لی دے سکیں ٹھیک ہے تو باقی یار ابھی کچھ کریٹ ہی ہیں جو مطلب ایک یہ ہے یہ ہے یہ ہو گیا یہ ہو گیا جہاں انڈے بچے آ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ہو گیا اور باقی بیچ میں سے یہ کریٹ بھی کھا دی ہے یہ بھی کھا دی ہے یہ ادھر بھی یہ سامنے ادھر بھی کھالی ہے یہ نکر بھی کافی اچھی سپیس ہے ٹھیک ہے یہ بھی کھالی ہے یہ بھی یہ بھی یہ بھی یہ بھی یہ بھی کھالی ہے یہ والا بھی کھالی ہے ابھی ایک دو دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس دس کریٹ اس ٹائم ہمارے فل کھالی ہیں اور ادھر بھی بچے ہر اس کے پاؤں پر باتنے میں ٹائنچن لگی ہے کہ آوہ لنگڑا کے اس کو اتنا پیارا ہے بچے اس کو لنگڑا کے حالا کل پاؤں میں کوئی زخم یا انفیکشن بھی نہیں ہے پھر بھی لنگڑا آکے چر رہا ہے پتہ نہیں اس کو کیا مسئلہ ہے تو یہ بڑی بری بات ہے اس کی بچہ فیلال صحیح ہو گیا ہے ہیلو یار آپ نے لازمی ایک بار اس بچے کو پورے طریقے سے دیکھ لیں لازمی ہم نے کومنٹس میں بتانا ہے کون سی نسل ہے یہ کیا بڑا ہو کے نکلے گا یار مجھے لگ رہا ہے یہ کینگ سائز کا بلتر نکلے گا کینگ سائز نہیں مطلب سائز وائز یہ اس کا بلتر جتنا ہوگا سائز وائز مجھے لگ رہا ہے باقی آپ نے لازمی کمینٹس میں لازمی بتانا ہے اچھا اس کو روٹی کھلا رہیوں کھلا ہو جی زیادہ جلدی کھا رہا ہے کھا رہا ہے چلو اب ٹکڑے کرو میں خود ہی دے دیتا ہوں انہوں کو اور ابھی یہ بچہ اوپر سے ہی اٹھ کے آیا ہے کافی اوپر چلا گیا تھا پھر بعد میں میں نے جب نیچے آگیا تب میں نے بلوگ بنانا شروع کیا پھر اتنی گرمی تھی پھر بھی اس بچے کی بہادری ہے اتنا انچا چلا گیا تھا یہ دباز بچہ ٹھیک ہے اور یہ یہ تھی ابھی بھی نا اس کا ابھی بھی اس کا فیز جو ہے نا وہ سانس اس کو چڑھی ہوئی ہے سو گائز ویڈیو اچھی لگے لائک شیئر کمنٹس اور سبسکرائب مائی چینل تو ملے ایک نئے بلوگ سے نئے ویڈیو سے تو تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا خیار رکھے گا تینکیو وچنگ دس ویڈیو فرینڈس اوکے تینکیو